میرے چینل کو لائک کریں اور سبکرائب بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی تھائنکیو اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت تیسٹی ریسپی بنانا سکھاؤں گی اور یہ ریسپی بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے کیونکہ مستی فرائز بچوں کو زیادہ پسند ہوتی ہے آج میں آپ کو پیزا فرائز بنانا سکھاؤں گی پیزا فرائز بنانے کے لیے میں نے چھے سے ساتھ آلو لیے تھے اور ان کی فرائز پہلے ہی تیار کر چکی ہوں ہومیٹ مزریلا چیز لی ہے اور اس کی ریسپی میرے پیچ پہ پہلے ہی مجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چکن سموگی تیار کیا ہے سموگی چکن کی ریسپی میں نے چکن باربی کیو رائز میں دے دی تھی آپ سٹیپ بے سٹیپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں سوس کے لیے میں نے مایونیز کیچپ ریڈ چیلی نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ لی تھی اور اس کی ریسپی بھی میں چکن باربی کیو رائز میں دے چکی ہوں اگر آپ بھول جائیں تو آپ پھر وہاں سے سٹیپ بے سٹیپ فالو کر سکتے ہیں ریڈ چیلی میں گھر میں تیار کرتی ہوں اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کیچپ ون ٹیبل سپون سرکا اور تھوڑی سی لال مرچ ایٹ کی تھی اور سبزیاں میں نے فرائی کی ہیں سبزیوں میں میں نے پیاز گاجری اور شملا مرچ لی ہے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ تھوڑا سا سبزیوں کو دو منٹ کے لیے فرائی کیا ہے ریسپی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول میں میں نے فرائز لی ہے فرائز ایٹ کرنے کے بعد اب میں نے اس میں مایونیز ایٹ کی ہے مایونیز ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں چکن اور چیز ایٹ کی ہے اب میں اس میں سبزیاں ایٹ کروں گی سبزیاں بھی میں نے اس میں ایٹ کر لی ہے اب ہم اس میں دوبارہ سے سوس ایٹ کریں گے مائنی سوس بہت تیسٹی لگتی ہے اور یہ مائنی سوس سے ریسپی اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے مائنی سوس لازمی تیار کیجئے گا اس میں کیچپ اور ریڈ چیلی ڈال کے یا میرے پیچ سے چکن باربی کیو رائز سے پولو کر سکتے ہیں یہ ریسپی سوس ڈالنے کے بعد میں نے اگین اس میں چکن ڈالا ہے چکن ڈال کر کے میں فرائز ڈال کروں گی اب آپ اس میں چیز ڈال کریں گے جتنی بھی چیز آپ پسند کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ چیز پسند ہے تو آپ زیادہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیز میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس میں میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا چکن اور ویجیٹیبلز ایڈ کی ہیں اور لاسٹ پہ میں اوریگینو ایڈ کروں گی آپ نے اوریگینو اس پہ لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے اب اسے میں چار منٹ کے لیے مایکروویو میں لگا دوں گی چار منٹ ہو چکے تھے یہ آپ دیکھیں کہ میری فرائز بہت بہت ٹیسٹی قسم کی تیار ہیں اور یہ خانے میں بہت اچھی لگتی ہے اور آپ جب بنائیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کومنٹ لازمی کیجئے گا یہ بہت یمی چیزی قسم کی پیزا فرائز ہماری تیار ہیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بہت 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 بہ